یہ دیکھیں جی آج ہم بنانے لگے ہیں جی چکن پلاہو تو چکن پلاہو چاول ہمارے پاس موجود ہیں جی اڈھائی کلو گوشت ڈیڑھ کلو پیاز آدھا کلو ٹیماتر آدھا کلو تو یہ کس طرح بنتا ہے جی چلیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم پھر بنا رہے ہیں جی چکن پلاہو ہمارے پاس چاول جو ہیں وہ اڈھائی کلو کے قریب موجود ہیں تو اڈھائی کلو چاول کے اندر آدھا کلو پیاز اور آدھا کلو گھی ڈالے گا تو سب سے پہلے ہم گھی کو گرم کریں گے اور گرم گھی کے اندر آدھا کلو کٹے ہوئے پیاز یہ آپ ڈال چکے ہیں اور یہ نیچے آگ ڈال چکی ہے اور یہ جب وہ براؤن ہوں گے تو اس کے اندر پھر آدھا کلو ٹیماتر سبز مرچ اور مسالہ جان الیدر ایدر سٹیج پر جو ہیں ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے چلو پہلے ہم اپنے چاول کو براؤن کرتے ہیں دوسری جانب جہاں ہمارے پیاز وہ تقریبا براؤن ہونے کے قریب ہیں تو ادھر ہمارے پاس آدھا کلو کٹے ہوئے ٹیماتر اور جو ہیں سو گرام کے قریب سبز مرج کٹی ہوئے تو جو ہی ہمارے پیاز جو ہیں براؤن ہوں گے آپ تقریبا قریب پہنچ چکے ہیں اس کے اندر جہاں ہم یہ کٹے ہوئے پیاز اور مختلف مسالہ جات وہ ہم ڈالیں گے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر ہمیں ٹیماتر ڈالنے لگے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو پیکٹ موجود ہیں بریانی مسالہ جات کے اور دو پیکٹ موجود ہیں جی اچار گوشت کے تو یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیکن فاسٹا فال جہاں ہم اس کے اندر جہاں کٹے ہوئے پیاز ٹیماتر اور سبز مرج ڈالیں گے جی بسم اللہ چکن گوشت ڈیڑھ کلو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے جو ہی وہ اس کے اندر ڈالیں گے ہمارے پاس چاول کی مقدار جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس مسالے ہیں گرم مسالے وغیرہ وہ بھی ہم اس ٹیج پو پر جہاں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا خوشبودار مسالہ تیار ہو جائے یہ ہمارے پاس موجود ہے جی گرم مسالے میں نے اس کو پانی کے اندر بھوگو دیا ہے کیونکہ بازاری گرم مسالے کے اندر ریت کافی مقدار موجود ہوتی ہے تو اس کو مسالے دوسرے کے اندر ڈالنے سے پہلے جائے جی اچھے قسم سے پونی وغیرہ ساف کر لیں تاکہ اس کی ریت وغیرہ جائے وہ نیچے گر جائے اب جی ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے خوشبودار سو پھیل رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہم گوش ڈالیں لگیں ڈیڑھ کلو چکن گوش بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالیں بھائی گوش کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم چمچی کے ساتھ پڑا دیں گے چکن گوش کے اندر ڈالیں بھونی آجائے اور یہ گل جائے ویسے بھی چکن گوش کے اندر اتنی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ دیر لگائے تو یہ تھوڑی سی آنچ پر یہ گل جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم چاوال پکانے کا نیکسٹ پروسس کریں گے یہ دیکھیں جی گوش جو ہے وہ ایستا ایستا گلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ چکن ہے اور چکن کے اندر اتنی نہیں ہوتی بریلر چکن کے اندر پاور کے وہ زیادہ دیر لے گلے میں تو اس کا رنگ جو ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی دیر کے بعد پانی ڈال دیں گے ہمارے پاس چاول جو ہیں وہ اٹھائی کلو موجود ہیں تو چاول کو میں نے پانی ایک گلاس کے ساتھ میرمنٹ کیا تو چاول تقریباً سات گلاس تھے تو سات گلاس چاول کے اندر جو ہیں ہم بارہ گلاس وہ ہی گلاس جس سے ہم پانی کے چاول کی میرمنٹ کیا ہے تو بارہ گلاس جو ہیں ہم پانی کی ڈالیں گے بشمال اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسی طرح ہم اس کے اندر بارہ گلاس پانی کے ڈال دیں گے پانی سارا ڈال دیا گیا ہے جو ہی پانی کھولنا شروع ہوگا تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے جو آلریڈی پہلے میں نے پانی کے اندر بھگو کے رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دم لگائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی پانی مکمل کھولنا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ سٹیج پر ہم چاول ڈالنا شروع کر رہے ہیں پانی ڈال دیا گیا ہے جی اب یہ پانی بوائل ہو گا کھولنا شروع ہو گا تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر دکن لگا کر بیسمنٹ کا دم لگا دیں گے یہ دیکھیں جی چاول پانی کے اندر مکمل طور پر اُبلنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اسی ہی پتیلے کے دکن کے اوپر کپڑا رکھ کر اس کو بیسمنٹ کا دم دیں گے اور دم دینے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے یاد رکھئے گا جب آپ دم دینے لگیں تو نیچے اگر آگ جل رہی ہے تو آگ کے فلیم وغیرہ کو بہر نکال لیں اگر گیس پر رہے تو فلیم زیرو پر کر دیں گے کیونکہ دم جو ہے وہ کولے پر دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دم ہمارا بیسمنٹ مکمل ہو چکے اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ایستہ ایستہ کچھ اتارنا ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا چکن پلاو تیار ہو چکے تو اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم رکھیں عباد رکھیں پاکستان زندہ باد